یہ جا رہے ہیں کہ یہ ورکرز کے لیے رکھی گئی ہے جنہوں نے نو مئی سے اب تک جیلیں کٹی ہیں اس حوالے سے کیا محسی دینا جائیں گے باقی پاکستان کے جو یوت ہے اس کو اور ساکھنام بنیادی طور پر جو پیغام نو مئی کے حوالے سے جو خان صاحب کبھی آج تک رہا ان کا ڈے ون سے اس پہ اسرار رہا کہ نو مئی کی اوپن انکوائری نہیں چاہی اور آج تک وہ نہیں ہوئی اور جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی جس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ ایک بلیم گیم چالی گیا ہے کہ الزامات ایک طرف سے دوسری طرف لگنے دوسری طرف سے باب پیس اسی طرح کے الزامات لگتے ہیں ایک پروپر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ ونس ان پور آل تمام کتاروں کا تائیون ہوئے باقی طریقے انصاف پور امن جماعت ہے ہمارے اپنی نوٹ کو بھی یہی ترقیب ہے کہ پور امن دینے اور خان صاحب کے مشن کو اسی طرح جاری رکھنا ہے جس طرح سے خان صاحب نے بتایا ایک طرف سے تاثر دیا جاتا ہے کہ حکمران جماعت جو ہے وہ مزاقرات کا تاثر دی رہی ہے کہ مزاقرات میں جیسے کتن جیتا ہے لیکن دوسری جانبہ بھی جیسے اسلام آباد میں یہ واقعہ ہویا ہے پبلک سیکٹریٹ پہ جو دعویٰ بولا گیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں اچھے دیکھیں خان صاحب کی بڑی کلیر ہدایت ہے حکمران جماعت کا تو آپ نے نام لیا خان صاحب تین جماعتوں کا نام لیتے ہیں خان صاحب گون لیگ کا نام لیتے ہیں پیپلز پارٹی کا نام لیتے ہیں اور ایمکی ایم کا نام لیتے ہیں کہ ان سے ہماری کوئی بات چیز نہیں ہو سکتی پر وہ کیوں نہیں ہو سکتی انہوں نے ایک بیسک اس کی بنیادی بتایا ہے یہ نہیں کہ ہمیں پسند نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا ہے کہ ان تین جماعتوں نے ہمارا الیکشن چھوڑی کیا اگر ہم فارم سنتالیس کا الزام لگاتے ہیں تو وہ انہی تین جماعتوں پر لگتا ہے اگر ایمکی ایم کا دیکھ لیں ستارہ کی ستارہ سیٹیں کس کی آئیں وہ پی ٹی آئی کی سیٹیں تھی ان کے پلڑے میں تھی ہیں جہاں ان کے پانچ ہزار سات ہزار کینڈیڈیٹ نے لیے وہ ایک لاکھ سات ہزار بنا کے جتائے گئے تو اس وجہ سے ایک واضح موقف ہے اور بات چیت کا تو دیکھیں سوال خان صاحب کا سٹیج تب آتا ہے کہ جب طریقہ انصاف کا منڈٹ ریسٹور کیا جائے برابری کی سطح پر بات ہوتی ہے تب بات ہو سر ایک یہ چیز جو ورکر نے ابھی بال بتائی تھی کہ جنہوں نے اپنے خان کے لیے سزائے بختی ہیں جیلے بختی ہیں اور جو پریس کونکس کر کے چھوڑ گئے تھے ان کے بارے پہ دبارہ دبارہ پریس ویڈیو میں گائٹ کرتے ہیں کہ تاکہ ان کو دبارہ رکھا جائے گا اگر آپ ٹک ٹو کی سٹیج دیکھ لیں خان صاحب نے اس میں بڑی اتیاد پر کی گیا اور ابھی بھی تک خان صاحب کو ورکر کے سنٹیمنٹ کا پتہ ہے ورکر کے سنٹیمنٹ کی وجہ سے شاید کچھ فیصلے ہیں خان صاحب کرنا بھی چاہتے ہوں خان صاحب نہیں کر رہے خان صاحب وہ ورکر کے اس بات کی پوری طرح سے اکاسی ہے اور اس وجہ سے بڑے بطاعت چل رہے ہیں کہ جہاں بھی کوئی دولہ دینے کی بات آ رہی ہے یا کسی کو دوبارہ لینے کی تو خان صاحب ابھی خاموش ہے تو سر اس طرح تو پھر ورکروں میں آپس میں لڑائی ہو جائے گی اگر وہ جیسے وہ کیا گیا جی کہ جنہوں نے سزایا بکٹی ہے ان کو بھی آپ آگے رکھیں اور ہم جنہوں نے نہیں بکٹی ان کو بھی آگے رکھیں کہ یہ کو پھر دو پارٹی ہیں نہیں کبھی خان صاحب اس طرح کی کریں گے نہیں خان صاحب دیکھیں اب بہت بڑے مرلے سے گزرے ہیں خان صاحب کو ایک اس حقیقت کا مقوبی اندازہ ہو گیا پہلے ایک ہوتا ہے کہ ایک چیز کا ادراک ہونا پہلے ادراک اب یقین ہے کیونکہ انہوں نے آٹھ فروری کا لیکشن دیکھ لی ہے بڑے سے بڑے لوگ اب ایٹمیٹ کر رہے ہیں کہ ان کی اپنے حلقوں میں بوٹ نہیں ہے انہیں بوٹ کس کی وجہ سے پڑے ہیں انہیں عمران خان کی ذات کی وجہ سے پڑے ہیں اس وجہ سے خان صاحب کے اب کو مجبوری نہیں ہے کسی کو لینا کہ جی کوئی خان صاحب کو اس وقت انڈویجول حیثیت میں اضافہ نہیں کر سکتا کسی بھی حلقے میں بوٹوں کی صورت میں یا کینڈیڈیٹس کی صورت میں ہر جگہ پہ کنڈیڈیٹس بھی موجود ہے اور خان صاحب کے اپنے بوٹر بھی موجود ہے اچھے طرح خان صاحب کے دو کیسی باقی رہ رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کی لیے ہائی ہو جائے گی یا مزید کیسوں میں انہیں ہائیت سے دیکھیں مزید کیسوں کا تو انہوں نے ظاہری بات ہے توشہ خانہ کے دو ریفرنسز پہ کام چل رہے ہیں یہ کچھ بھی بات نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو القادر کا کیس ہے وہ اس تیزی سے چلایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی سائفر کا فیصلہ آئے تو اس میں سزا نام سوڑ ہے وہ گورنمنٹ اس پیرائے پہ چل رہی ہے مگر بات یہ خان صاحب کو قید رکھ کے انہیں حاصل کچھ نہیں ہوا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا ہے اب جتنا بھی وہ لمبا رکھ لیں گے دورانی آگر دو مہینے تین مہینے اور کر لیتے ہیں اس سے انہیں حاصل کچھ نہیں ہونا کیونکہ الیکشن تو گزر گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ اکنومک ریوائیول عمران خان کی ذات کے بغیر نہیں ہو سکتی اگر اس ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تو اکنومک سٹیبلیٹی نہیں آئے گی اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انہیں خان صاحب کو کسی نہ کسی طرح پہ ٹیبل پہ لانا ہو جائے سر